جولائی دوہزار اکیس کا اسلامی کلنڈر آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو جولائی مہینے کی فل ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ اردو کا کون سا مہینہ چل رہا ہے آج اردو کی کتنی تاریخ ہے ہجری کیا چل رہی ہے بنگلہ کا کون سا مہینہ چل رہا ہے اور جولائی کے مہینے میں اولیاء اللہ کا عرص کب ہے کن کی پیدائش کب ہوئی ہے بخرائید کا چاند کب دکھے گا بخرائید کس دن منائی جائے گی فل جانکاری ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جولائی کے مہینے میں شادی بیعہ کے لیے کون سے دن بہتر ہیں اگر آپ اس مہینے میں شادی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کو پوری ضرور دیکھیں ہم آپ کو وہ دن وہ تاریخ بتائیں گے جس میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور اگر یہ اسلامی کلنڈر آپ کو چاہیے تو کمنٹ باکس میں اپنا نمبر ضرور لکھیں ہم آپ کو واتس اپ کے ذریعے سے اس کلنڈر کو بھیجنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کلنڈر کے ذریعے سے آپ فل ڈیٹیلز ہر مہینے کی پوری جانکاری لے سکتے ہیں دوستو ایک جولائی جمعرات کا دن پڑھ رہا ہے اور اردو کا جو مہینہ چل رہا ہے وہ زل قادہ کا مہینہ چل رہا ہے یعنی ایک جولائی کو زل قادہ کی بیس تاریخ ہو رہی ہے اور ہجری جو چل رہی ہے وہ چودہ سو پیالیس ہجری چل رہی ہے اور بنگلہ کا جو مہینہ چل رہا ہے وہ آسار کا مہینہ چل رہا ہے یعنی ایک جولائی کو آسار کی سولہ تاریخ ہو رہی ہے اور اس لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا عرص کب ہے کن کی پیدائش کب ہوئی ہے میں ساری چیزیں آپ کو بتا نہیں سکتا میں چند چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیارہ تاریخ بروز اعتوار کو بخرائید کا چاند دکھے گا اور بارہ جولائی بروز سوموار کو زلہجہ کی ایک تاریخ ہو جائے گی اور اکیس تاریخ بروز بودھ کو بخرائید منائی جائے گی اب آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس مہینے میں شادی بیعہ کے لیے کون سے دن بہتر ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تاریخ شادی کے لیے بہتر ہے پانچ تاریخ، سات تاریخ، دس تاریخ، گیارہ تاریخ، بارہ تاریخ، چودہ تاریخ، تئیس تاریخ، چوبیس تاریخ، چھبیس تاریخ، انتیس تاریخ، اکتیس تاریخ ان تاریخوں میں آپ بڑی آسانی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اور اگر یہ کلنڈر آپ کو چاہیے تو کمنٹ باکس میں اپنا نمبر ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں